موسیقی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے تحت کشمیریوں سے اظہار ایک جہتی اور بھارتی مظالم کے خلاف کراچی سمیت اندرون سندھ اور ٹندو آلائیہ ڈسٹرٹ میں ریلیوں کا احتمام کیا گیا مرکزی اجتماع کراچی بھادراباد چار منارچ اور انگی پہ منقض ہوا بھارتی مظالم کے خلاف کشمیر سے اظہار ایک جہتی کی ریلی کے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ کشمیر کی آزادی کے بغیر ہماری آزادی بھی ادھوری ہے اگر بات چیت کے دروازے اس حوالے سے بند کیے گئے تو بندوق کی نالیوں سے اور باروت کی آواز سے پھر فیصلے ہونے لگیں گے ہم ایک بار پھر ہندوستان کو متنبع کرتے ہیں کہ ہاں ہم کشمیر کی آزادی کے بغیر پاکستان کی آزادی کو دھوری آزادی سمجھتے ہیں لیکن ہندوستان کو بھی یاد دلانا چاہتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کی حل کے بغیر اس کی آزادی بھی ادھوری آزادی ہے ہندوستان میں بے شمار علاقے ایسے ہیں جہاں آزادی دم لینے کو رکی ہے بھارتی وزیر آزم موڈی خوش کے ناخل لیں اور کشمیر کی آزادی کو مذاق نہ سمجھیں ورنہ بھارت کے تمام خطوں میں آزادی کے علم لہرائیں گے بھارتی آئین کے آرٹیکل تین سو ستر کو ختم کر کر بھارت نے اس متنازع خطے کی حیثیت کو تبدیل کر کر ایک نیا تنازع کھڑا کر دیا ہے اگر کشمیر کا مسئلہ کشمیری امام کی امنگوں کے تحت نہیں ہوا تو ایسے بہت سارے نعرے ہندوستان کے خطے میں موجود ہیں حقی خودداریت کشمیری عوام کا حق ہے جو کشمیریوں کو فوراں ملنا چاہیے بھارت کے ایک ہندو مذہبی جنونی کو اپنے ملک کا سربراہ بنایا ہے ہندوستان اپنا سیکولر اسٹیٹ اسٹیٹس سیکولر اسٹیٹس کھو چکا ہے اور وہ ایک جنونی ہندو مذہبی ریاست ہے جس کے خلاف حیران کن طور پر ملت اسلامیہ اسلامی امہ خاموش نظر آ رہی ہے او آئی سی کربیہ آج بھی وہی ہے او آئی سی فیصل سبزواری نے خطاب میں کہا آج کا یک جہتی کا مظاہرہ بے گناہوں معصوم بہنوں اور ماہوں بیٹیوں کے لیے ہے جنہیں کبھی پیلٹ گن سے نشانہ بنایا گیا تو کبھی کلسٹر بم کے ذریعے جو بھارت کی انتہا پسند نسل پرست متاثب فوج کی زیادتیوں کے سامنے کئی دہائیوں سے اپنے ضمیر کا مقدمہ لڑ رہے ہیں آج ہمارا یک جہتی کا مظاہرہ ان بے گناہ بچیوں ماں اور بہنوں کے ساتھ یک جہتی کے لیے ہے کہ جن کی مدد کو کوئی نام انہیں آدھ مسلم امہ نہیں آتی تو بھی وہ بھارت کی غاصب فوج کی پیلٹ گنز کے سامنے گھری ہوتی ہیں بھارتی فوج کشمیری مسلمانوں کی وزیرت چھین رہی ہے اور انہیں کہا کہ بھارت کی متاثب وزیر داخلہ نے ایک بل کے ذریعے متاثب بھارت کا چہرہ بے نکاب کر دیا بھارت معصوم کشمیریوں کو جیل میں ڈال کر شہید کر رہا ہے تو یہ انتہا پسند مودی سرکار نے آ کر بھارت کے کشمیر سے الہاق کی بنیادی شک ان کے آرٹیکل آئین کے آرٹیکل تین سو ستر کی آج تنسیق کر دی آج بھارت کے متاثب وزیر داخلہ انتہا پسند وزیر داخلہ امید شاہ نے ایک بل کے ذریعے جو آرٹیکل تین سو ستر کوت کی تنسیق کی ہے وہ در حقیقت انہوں نے متاثب ہندوستان کے اوپر جو کشمیریوں کی جد جہد جو خون سے بھارت ہے اس کو کامیابی کی نوی سنا دی ہے سلام ہے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کو جو کئی لاکھ بھارتی افواج کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہیں سلام ہے ہمارے ان کشمیری بھائیوں کو ان بہنوں بیٹیوں کو کہ جو آج بھی بہادر بچے وہاں پر جن رہی ہیں کہ جو کئی لاکھ بھارتی فواج کے سامنے کھڑے ہیں کہ جو ایک بچہ نکلتا ہے اپنے گھر سے اور پوری پوری ہندوستانی فواج کی بٹالین کو للکارتا ہے یہ مثال یا تو فلسطین میں ملتی ہے یا کشمیر میں ملتی ہے کہ جہاں جذبہ حریت پسندی غاصب فواج کے سامنے آ کر بھی تھنڈا نہیں ہوتا لیکن آج جو غاصب مودی سرکار نے کیا ہے میں سمجھتا ہوں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان سمجھتی ہے کہ پاکستان کے تمام لوگوں کو اپنے علاقے سے قطع نظر کراچی سے کشمور تک کشمور سے کشمیر تک اپنی سیاسی وابستگی اپنی نسلی وابستگی سے قطع نظر اپنے مسلمان کشمیری بائیوں اور بینوں کے ساتھ یک جہتی کا اظہار کرنا چاہیے فیصل سرزواری نے کہا کہ پاکستان کے تمام لوگوں کو کشمیری عوام سے یک جہتی کے لیے بہر نکلنا ہوگا بھارت کی مودی سرکار کو یہ پیغام جائے نام نیاد مسلم امہ کو پیغام جائے انیفیکٹیو انیفیکٹیو غیر متارک غیر فعال اورگنازیشن آف اسلام کنٹریز کو یہ پیغام جائے اقوام متحدہ کو پیغام جائے کہ کس طریقے سے بھارت کے پڑوس میں پاکستان میں لوگوں کا جذبہ تبل رہے ہیں اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے اپنی بہنوں کے لیے اپنی بچیوں کے لیے اور آپ اتنے بڑے بڑے ممالک اتنے بڑے خزانے کوئی کیمپ نہیں لگایا کشمیر کے لیے کوئی قرارداد اقوام متحدہ میں نہیں دی کوئی خطے کے امن کے حوالے سے اس میں قرارداد نہ اسلامی ممالک کے تنظیم میں پیدا ہو رہی ہے نہ کہیں اور